بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنس and good morning مجھے گائرو اور ایک تھا لیمپی لیمپی اور گائرو یہ دو یہ لائے تھے پھر اس طرح میں نے بنا کے ان کے ٹیفن بنایا اور لنچ بوکس پیک کر دیا پورا اور ماشناللہ چیز بول بھی اتنی یمی تھی گرم گرم ہوتے ہیں تو چیز بھی اس کی فیل ہوتی ہے اور پھر تھندے کھاتے ہیں مزا نہیں آتا تو یہاں پھر یہ یہ تھا لیمپی اور اس کو پھر میں نے کٹ کیا اشان لوگ کو دیا یہ دیکھیں اس طرح گتھ آئیے تو پھر یہاں پہ میں نے سارا ان کا ٹیفن پیک کر لیا اور پھر ان کو اسکول میں بیج دیا یہ اور اس کے لیے تمام تعریفیں تعریفیں اور وہ مارتا ہے اور زندہ کرتا ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہے رہنے والا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہے سو گائز اب یہاں ٹیفن بھی ریڈی ہو گئے اور اشان یہاں مجھے چوتھے کلمے کی ٹرانسلیشن بتا رہے ہیں اور میں نے یہاں پہ ان کا لنچ پہ پیک کر لیا ہے ساڑھے ساتھ ہونے والے ہیں میں نے کہا جلدی جلدی لنچ پہ پیک ہو جائے اور یہ جائے کل رات کو یہ نا یہ پتہ نہیں کیا کیا لے کر آتے ہیں مجھے پھر بابا کتھ بجائے تھے پتہ نہیں بارہ ساڑھے بارہ بجائے تھے تو لنچ بھی پیک ہو گیا ان کا اب بابا بٹی اتنا سا دیکھیں ہیں کیا بات کر رہے ہیں آج دیکھنے نا آج فائیڈے ہیں چلو سو گائز ابھی بند کرتے ہیں یہ رکھیں گائز یہ کسی سے بند کرتے ہیں یہ یہ ام میں کرتا ہوں واہ جلدی 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 اللہ حافظ کیتے ہیں زندگی جلدی جلدی نا آکھار آئرین اللہ حافظ کیا جلدی بائی بائی فی ہمانیلہ بائی 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 شیط لے لو شیط آپ کی آئرین ہو گئی ہے یہ لو جلدی جلدی سی لے لو تو بائی میں ہاں کپڑے بگیر آئرین کر ہوں بچوں کے آشار باغ گیا باغ گیا باغ گیا اور یہاں پہ نا روحان بہت تنگ کر رہا تھا کیلئے تھا مممہ آپ نے لاؤ گیا آپ نے لاؤ گیا ابھی میں نے ان کے پاپا کو بولا ہے نونو کر رہا ہے اور یہاں میں اس کی کپڑے آئرن کر رہا ہے یہ دیکھیں یہ ننگو پنگو ہے وہ اور اب وہاں پہ ہیں شیشے میں تو جلدی جلدی بس کپڑے آئرن کرتے ہیں اور ان کو نماز کے لیے بیچتے ہیں ایک بھی بچ چکا ہے یہ دیکھیں اچھا ریڈی ہو رہا ہے چلو ہاں گائز یہ سنو کیا ہو کر رہا ہے یہ نا نینجا کی آواز نکال رہا ہے زو 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 کر کے آواز آگئی تو چلو بس ابھی ہم کنٹینو کرتے ہیں اپنی اس طریقوں یہ رہا ہے دیکھ رہے ہیں ماں کے ریڈی ہو چکا ہوں ابھی ہمیں تو ابھی ہم گائز ریڈی ہو چکا ہوں اور ابھی میں جانے پورا تہار ہو گیا میں صرف پاپا کا ایویٹ کر رہا ابھی پاپا آئیں گے تو میں جانگا اور آپ سے وہاں پر آکے ملتا ہوں چھچے رہاں بھی رہ دی ہے اس پاپا نے کے لیے ہم نے کٹ ہے گائز گھول گھول نہیں نہیں گائز یہ دیکھو کیا بولے کے نا ہاتھ کارٹ دوں یہ دیکھو یہ مممہ کا ہاتھ کارٹ رہے چلو یہ دیکھیں عشر کتنا پیارا لگ رہے ریڈیو کے اور روحان نے بال نہیں بنائے گائز اس نے پورے بال بنا لیے تھے پھر پتہ ہے کیا کیا عریب بائی جن نے صرف اس کو یوں کیا نا اس نے اپنے سارے بال خراب کر دیے پھر دوبارہ بالوں پر سارا پانی لگا کے آگیا تھنڈا پھر پاپا نے پورے شاف کیے اب دوبارہ اس نے بال نہیں بنائے اچھے بال بنانا چاہیتے میں اچھا کیشے ہٹوں میں بنا دوں میں بنا دوں پاپا تو پینو جلدی سے پاپا ریڈیو نے والے نکلنے والے پاپے جلدی 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 پاپا یہ پینو گے روحان یہ آپ کی نہیں اللہ 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 اس کی میں کیپ ڈومتیوں کل مجھے ملی تھی میں نے اس کو دیتی پتہ نہیں کہا پھیک دی اس نے نہیں روحان کو میں نے دیتی نا کل وہ کہاں گئی جالی والی کیپ کہاں گئی آپ کی کہاں ہے دکھاؤ چلو آؤ دیکھیں کہاں ہے پاپا لائے تھے اس کے لئے شاید یہ پاپا کی ہے اس کی روحان کے میرے شاید یہ لو روحان یہ رہی یہ لائے تھے پاپا آپ کے لئے اشرا آپ پہن لو چھوڑ دو اس کو آجو جلدی پہن لو نئی والی ٹوپی پہن لو آپ کیا کر رہے ہو ہاں کیا کر رہے ہو گھر پہ نماز پڑھ رہے ہو تو کیا کر رہے ہو ہسی کیوں آ رہی پہلے بتا بتا جا نماز لے کے جاؤ گے آرے ماشاءاللہ چلو لے کے جان سو فرنس یہاں پہ بچے چلے گئے تھے نماز پہ پھر میں نے کیا کیا میں نے کہا چلو یار جلدی جلدی میں یہاں پہ ابھی گھر کی صفائی کر لیتی ہوں کیونکہ آج کے دن میں میری میڈ آئی نہیں تھی تو پھر میں نے جلدی جلدی صفائی کری یہاں اور ڈرسنگ سے تھوڑا سے مجھے صحیح کرنا تھا سیٹنگ کرنی تھی بس جیسے تیسے اوپر اوپر سے میں نے کر لی سیٹنگ اور اس کے بعد میں نے سارے برطن وغیرہ بھی دو لیے تھے اور پھر میں نے کیا کیا پرلنگ کی چادرے وغیرہ سائی کی آٹا وغیرہ گوندا میں نے کہا جلدی جلدی کر کے میں کام کرتی ہوں کیونکہ جمعہ کا دینے نماز کا ٹائم جلدی یوں ختم ہو جاتا ہے پتا ہی نہیں چلتا اور یہاں پہ نماز پڑھ کے بھی آ چکے تھے تو اشر تو بیٹھے ہوئے تھے گھر پہ اور پھر میں نے کہا چلو یار اب میں ان کو کھانا وغیرہ دوں میں نے یہاں پہ کھانا بھی لگا لیا اور یہ نماز پڑھ کے بھی آ چکے ہیں اور ٹائم بھی ڈائی بچ گئے ہیں لیکن ان کے پاپا ابھی دیکھ نہیں آئے اور نہ ہی روحانہ آئے تو وہ لوگ بھی آتے پھر ان کو بھی کھانا دیتے ہیں اور آپ سب کو بھی جمبہ مبارک بہت بہت دعا میں یاد رکھئے گا اور بس یوں ہی ہمارے ولوگ دیکھتے رہے گا سو گائز ابھی ہم آئے ہیں باہر اوہ مہاو کتنا پیارا مون لگ رہے ہیں اور یہاں روحان بھی ہمارے شاہد بہر آئے ہیں اور ماشاء اللہ موسم بھی بہت پیارا ہو رہا ہے اب ہم جائیں گے اپنے مرگوں کو دانہ پانک لائے وہاں روحان کے ساتھ ساتھ چلتا ہے گائز چلو ابھی چلتے ہیں مرگوں کو کھانا وغیرہ دیتے ہیں میرے دینے یہاں ہوا چھنڈی تھنڈی تھنڈی یہاں آئیے دانہ ان کا کتنے بھول یہ دیکھانے ان کو نظر نہیں آرہے شاہد وہ کھا رہے ہیں یہاں ہم نے لائٹیں بھی لگوا لیے یہ دیکھیں ماشاء اللہ لائٹس لگو گئی ہے تین سب بچارے کود رہے ہیں کہ ہمیں کھانا دے دو کھانا دے دو یہ ابھی یہاں بھرا کھانا ابھی یہاں دال گیا اوہ اسے پاؤں ہے پاؤں ہماری کونسی ابھی اس کا نام کیا تھا میں بھول گئی لیکنگ ویلڈر لیکنگ ویلڈر ابھی یہ سلکیوں کو بھی ڈال دیں کھانا ڈال دیں جلدی سے اچھا اس کو اس سے ہٹا جلدی ڈال کے سور دیں ابھی لوگ کھا لیں گے یہ ہمارا آری بھے یہ مرگیوں کو کھانا دال لے روان اٹو یہ رہے یہ شریف ہے یہ رہے کبھان روان ہٹ جاؤ اب کھائیں گے روحان بھی کام کروا رہے ہیں اللہ بشاری یہ دیکھو کیسے دیکھیں گولڈن لیک انتو بھی کھانا دے دو گولڈن لیک پولیش ان کو بھی کھانا دینا ہے دیکھیں گائز دیکھیں گھانا دیکھیں گھانا دیکھیں گھانا جلدی جلدی ہٹے ہمیں یہاں سے یہ یہ رہ گئی ان کو نہیں دیا دے دیا آیاں سیمانی کو بھی مل گیا کھانا اب یہ بچے رہ گئے ان کو دینا ہے یہ پنجرا اور یہ والا رہ گیا شبر کر جاؤ کودو نہیں ملنے والا ہے کھانا یہ ہمارا اسیل جعوہ جعوہ بہت ماتے ہیں دیکھ دس جالے اس کی موپ رہ چلو بھئی سب کو کھانا مل رہے سب کو مل رہے سب کو مل رہے دلو کھا رہے کھا رہے کھا رہے کھا رہے کھا ہے اس کا پیالا ہم کیا لکھا ہے ان کو دیں گے بائی جان بائی جان ان کو وہ والا باجرہ دوگے اب یہ رہ گئے ان کو کھانا دے لیں اور یہ بھی رہ گئے چھوٹے بچے رہ گئے بائی جان چھوٹے بچے مل رہے بائی جوٹ کھاری جان بائی جان بائی جان شیب ان کو بھی نہیں دیا تو نے اوہ شیب بولنی ہوں عریب اس کو بھی تکے لے وہ آواز نکال لے رون کاٹ دے گا نہیں نہیں کاٹا میرے یہ اور بھرما چکن کو دینے جانے بھرما مجھے نہیں کاٹنا اس کو کھانا یہ سب کو نظر آگے روان آپ کے پاس اوپر آ جائیں گا اری پیالا ادھر رکھ زیادہ آجے دیکھو کسی کو کھانے کو مل رہا کسی کو نہیں مل رہا یہ چونچے مارتے ہیں کیا پاہت پر چونچے تو میں ماریں گے دیکھا آپ لوگ نے ہم نے کھانا وغیرہ دے دیا سارے جتنے بھی ہیں اچھے یہ بھی کھانے نہیں کھانے تو ابھی ہم بس جاتے باہر اور لوگ کرتے ہیں اس کی کیج کو دیکھیں جرام ازان اچھے بھی آگیا ہے ٹویشن سے ابھی ابھی یہ دیکھیں ماشاء اللہ آیا اور کتنے ساڑھے ساتھ ہونے والے اس سے پہلے ہیشان بھی آ چکے ہیں اور ابھی اچھے آئے ہیں ساڑھے ساتھ بجے اور میں یہاں ریسٹ کر رہی ہوں کیونکہ آج میں نے کام مگر کیا کل بھی میں نے کام کیا تو میں تھوڑا تھک گئی اور آج میں نے ابھی تک چائے بھی نہیں بنائی ہے بس میں ایسے ہی بیٹھی ہوئی ہوں سارے ساتھ ہو گئے کیونکہ میں تھک گئی ہوں یار اتنا کام میں کر لیتا ہوں تو پھر میں تھوڑی سی ٹون ہو جاتی ہوں تھک جاتی ہوں اب اشر پتہ نہیں کیا یاد کرنے والا ہے اشر سے پوچھتی ہوں اشر آ گیا ہو کیا لے کر آئے ہو کوپی اسلامیت کی کوپی ملی ہے آپ کی ہاں کہاں تھی بائیان کی بیگ میں اچھا اور ابھی آپ کوپی کیوں لے کر آئے ہو بائیان کی تھی اچھا اچھا چلو جاؤ کھیلو انجوائے کرو سو گائز ابھی یہ جا رہا ہے کھیلنے کے لیے باہر اور ابھی ہم پھر تھوڑی دیر کے بعد ہم بھی اٹھتے ہیں اور پھر چلتے ہیں باہر بچوں کی ہسنے کی آواز آرہی میں نے کہا جاؤں دیکھیا تو کیوں ہس رہوں ایسے اچھا میں نے کہا پتہ نہیں کیوں ہس رہے ہیں آجا 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 یہ دیکھیں کتنا پیارا بلہ یہاں نظر آیا ہے مجھے میں نے اسے پیار بھی کیا یہ وہ وہاں بیٹھا ہوا تھا لیکن ابھی یہاں آگیا ہے ہاں جانو یہ دیکھیں پوٹی بشی کرنے کے لیے یہاں آتا ہے چلو ابھی یہ باہر آتا ہے پھر ہم اس کو دیکھتے ہیں یہ ویچے بہت پیارا یہ دیکھیں ہٹ جو آشر وہ باگ جائے گا وہ ڈر گیا دیکھا گائز یہ ڈر گیا ہے اب وہاں سے یہ باگے گا اور ڈاریک چلا جائے گا آشر آپ چلے جاؤ یہاں سے نہیں کر نہیں کر آشر وہ باگ جائے گا آمل اس کو پیار کر آرام سے وہ باگ گیا آشر وہ باگ جائے گا یہ را گیا یہ دیکھیں گائز چلا گیا اب چاہتا بھوچ گئی چیز ہوتی جب چلے بناتی ابھی بنا آئی بھول گئی نہیں پھر بھی دیکھے گی لائٹ کے بنا بھی کیا دکھ رہی ہو سردیاں آگے سردیاں دکھ رہی آگے گائز باہر سے آئے ابھی ہم گھر پہ اب میں نے سوچا یا چلو اب آئی گئے تو ابھی کھانا بنا لیتے روٹی موڑی کھا لیتے تو اشان اور روحان تو ابھی باہری ہیں ابھی میں آشر کے لیے روٹی بنا لیتے ہیں پہلے تاکہ آشر کو کھانا دے دوں بچارہ وہاں بیٹھا ہوا ہے یہ جلدی کھاتا ہے اور جلدی سوتا ہے اور جلدی اٹھتا ہے تو اسی لیے ابھی تک میں نے اس کو کھانا نہیں دیا تاکہ جاک کے رہے کل سیٹر ڈے ہاں جلدی نہیں اٹھنا یہ بہت جلدی اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے گائز تو چلیں ابھی میں روٹی بنا لیتے ہوں تو آپ لوگ بھی اگر نیو ہوئے نا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا اور ابھی ہم کھانا بنا رہے جب تک آپ لوگ کے نا سبسکرائب کریں چلے چلے ٹھیکی لائک کریں اوکی بائی بائی